اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے خوبانی کا میٹھا خوبانی کا میٹھا ایک ٹرڈیشنل ڈیزرٹ ہے جسے سمپلی خوبانی کی پیوری بنا کر اور کریم کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے بعض دفعہ اسے وینیلا کسٹڈ کے ساتھ بھی سرف کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سمپلی بنا کر کر کریم کے ساتھ سرف کریں اچھی سے تھڈا ہونا چاہیے یا پھر آپ اسے اس طرح کریم سے ڈیکور کر کے آپ سرف کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست لگے گا تو آج میں آپ کو خوبانی کے میٹھے کی ریسپی دوں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں خوبانی چاہیے خوبانی ہم تقریباً 400 گرام لیں گے سوکھی ہوئی خوبانی میں یہاں پہ لے رہی ہوں جسے میں نے رات بھر میں رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اب میں اسے ایک دیچکی میں ڈالوں گی میں جو خوبانی ایس کر رہی ہوں یہ سیڈلیس تھے یعنی کہ اس میں سیڈز نہیں تھے اور اگر آپ ایسی خوبانی اس کر رہے ہیں جس میں سیڈز ہوں تو آپ اس سے سیڈز نکال کر جو بیچ ہیں اس کے وہ آپ نکال کر الگ رکھ لیں اور خوبانی کو ایک برتن میں ڈالیں تقریباً ڈیر لیٹر پانی اس میں ڈالیں اور اسے ڈھک کر بیسمنٹ کے لئے پکا لیں بیسمنٹ ہو چکے ہیں تھوڑی سی خوبانی نرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے ڈیر کپ ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر یہ فوٹ کلر آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتی ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتی ہیں اور اب ہم اسے ڈھک کر مزید دس منٹ کے لئے کک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اس میں جو پانی ہے وہ تقریباً سک جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو میش کریں گے بعض دفعہ اس کی پیوری بھی کوئی کوئی بنا لیتا ہے لیکن میں یہاں پہ پیوری نہیں بناوں گی کیونکہ مجھے پیوری اس میں اچھی نہیں لگتی پرسنلی میرا یہ ہے کہ میں اس کو پوٹائٹو میشر سے اس طرح کر کے تھوڑا سا میش کر لیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ پیوری بھی بنا سکتی ہیں لیکن میش کی ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں پیل کیے ہوئے بادام ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے بیچ جو ہوتے ہیں تو وہ نکال کر اسے پیل کر کے آپ اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن میں جو یوز کر رہی ہوں وہ سیڈلیس تھے اس لیے میں اس میں سیپریٹ لی بادام جس کے میں نے چھل کے اتار لیے تھے اور بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا وہ اس میں میں نے ڈال لیا ہے تقریباً آدھا کپ اور یہ اچھی سے ہماری پیوری تیار ہو گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے ایک سرونگ ڈش میں نکالیں گے سرونگ ڈش میں نکال لینے کے بعد آپ اسے سمپلی اس کے اوپر کریم ڈال کر اور تھوڑے سے نٹس ڈال کر اسے سرف کر سکتی ہیں اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے سرف کر سکتی ہیں لیکن میں اسے کسٹڈ کے ساتھ سرف کروں گی تو وینیلا کسٹڈ بنانے کے لیے ہم ایک کپ فریش ملک لیں گے اور اس میں 5 ٹیبل سپون ہم وینیلا کسٹرڈ پاورڈر کا ایٹ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور سائٹ پر اسے رکھ لیں گے 5 سے 6 ٹیبل سپون تقریباً 1 لیٹر دودھ کے لیے کافی ہوتے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے یہ آپ کے کسٹرڈ پاورڈر پر ڈی پینڈ ہے کہ آپ کونسا والا یوز کر رہی ہیں تو اگر آپ اچھا والا یوز کر رہی ہیں تو اب 5 سے 6 ٹیبل سپون کافی ہوگا 1 لیٹر دودھ کے لیے اب ہم 1 لیٹر فریش ملک لیں گے اور اسے برطن میں ڈال کر اوبال آنے تک پکائیں گے اس میں ہم نے ادھا کپ چینی ایٹ کر لینی ہے چینی اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک اوبال آنے تک ہم اسے پکائیں گے اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے کسٹڈ پاوڈر جو مکسٹر تھا ہمارا وہ ہم ایٹ کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں میں یہاں پہ اسے ہینڈ ویسکر سے اس طرح کر کے ویسک کر رہی ہوں ہینڈ ویسکر سے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں لمس نہیں ہوں گے بلکل بھی یہ سمودھ سا ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کی تھکنس ہونی چاہیے اگر تھوڑا سا آپ کو پتلہ لگ رہا ہو تو آپ اس میں مزید کسٹڈ بنا کر اس میں ایٹ کر سکتی ہیں تو یہ کسٹڈ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹیمپریچر پر اب ہم اسے جو خوبانے کی ہماری پیوری ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر اب ہم یہ کسٹڈ ڈالیں گے اس طرح کر کے ایک لیئر بنا لیں گے اس کے اوپر اور لیئر بنا لینے کے بعد ہم ایک سپون لیں گے اور سپون کی بیک سائٹ سے اس طرح کر کے ہم اسے سمودھ کریں گے اور تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھے چھوڑ دیں گے اب ہم وپنگ کریم لیں گے 500 ایمل میں یہاں پہ وپنگ کریم لے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ فریش کریم بھی لے سکتی ہیں جیسے کہ امول کی فریش کریم ہوتی ہے یا پھر پاکستان میں ٹیٹرہ پیک کی کریم ہوتی ہے آلپرز والی تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں چینی اٹ کریں گے پاورڈر شوگر ہم اس میں اٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ شوگر نہ اٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے اسے اس طرح کر کے بیٹ کر لیا ہے تھوڑا سا یہ تھک ہو گیا ہے اسی سٹیج پر اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کسٹڈ کے اوپر ڈال سکتی ہیں اور جیسے کہ میں ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں تو وہ زیادہ تھک ہوتی ہے تو اسے میں اور زیادہ بیٹ کروں گی لیکن اگر آپ فریش کریم یوز کر رہی ہیں تو وہ زیادہ تھک نہیں ہوگا اسے ایسے کر کے آپ ڈیکوریٹ نہیں کر سکتی اسے آپ تھوڑا سا بیٹ کر لیں ہینڈ ویسکر سے آپ کر لیں یا پھر الیکٹرک بیٹر سے آپ کر لیں تھوڑا سا وہ تھک ہو جائے تو آپ اسے اس طرح کر کے کسٹڈ کے اوپر فل لیئر اس کی ڈال دیں میں یہاں پہ ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں اس لیے وہ تھوڑا سا سٹیف ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر اس طرح کر کے روزیٹس بنا دیئے ہیں اور جو بادام ہیں تو اس کے میں نے سلائسز کٹ لیے تھے اور اسی سے میں نے اسے ڈیکور کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے بادام کو ڈال لینا ہے بادام اگر آپ پسٹے ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ پسٹے بھی ڈال سکتی ہیں لیکن اگر آپ صرف بادام ڈالنا چاہیں تو باداموں سے بھی بہت ہی زبردست یہ ڈیزرٹ تیار ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی سمپل ہے بچوں کو بھی پسند آتی ہیں اور بڑوں کو بھی بہت ہی یہ ڈیلیشیس ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتی ہیں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ